اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ کا دوست زین خان دوستو آج میں صبح صبح آگیا تھا گیراج میں اور اپنے مرگوں کو میں سبزہ دے رہا تھا سبزے میں پالک جو ہے کئی دفعہ میں نے ویڈیو میں بتایا ہے پالک بہت زبردست چیز ہے تو پالک دیتا ہوں میں میتھی جو ہے وہ بھی بہت زبردست ہے ان سڑگیوں میں آپ میتھی بھی دے سکتے ہیں پالک بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ بنگو بھی جو ہے وہ بھی تھوڑی سی مقدار میں دے سکتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے اس کا تو ایک دفعہ تو میں نے دے دیا لیکن پھر میں نے سوچا میں نے کب ویڈیو بناتے ہیں اس پر اور ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ابھی میں نے ویڈیو کے لیے تھوڑی سی پالک چھوڑ دی ہے اور ابھی کاٹ رہا ہوں اس ڈبے میں ڈال کے رکھتوں گا آج تو میں نے تھوڑی سی دے دیا اور آپ کو سامنے بھی دیتا ہوں انشاءاللہ کھائیں گے تو تین چار دن پانچ دن بعد دو دن بعد تین دن بعد لازمی پالک دیں دیلی نہ دیا کریں دل بھر جاتا ہے مرگوں کا تو ایک دو دن بعد گیپ میں دیا کریں سبزہ پالک ہو گئی میتھی ہو گیا اس کے علاوہ روٹی جو ہے وہ پانی میں بھگو کے نہیں دینی بلکل تھنڈی ہوتی ہے اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے آگئی زکام ہو جاتے ہیں مرگوں کے مولی کے پتے بھی نہیں دینے مرگوں کو اس کے بھی تاثیر تھنڈی ہو جاتی ہے تو تھنڈے ہو جاتے ہیں مرگیں اور اس کی وجہ سے بخار آتا ہے نزلہ ہو جاتا ہے زکام ہو جاتا ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دیتے ہوئے بھی اس کو میں نے بلکل باری باری کارڈ دیا ہے یہ ساروں کو کارڈ کے رکھ دوں گا میں یہ میرا تین چار دن چل جائیں گے دو گڑیاں چل جاتی ہیں ایک دن میں ختم نہیں کرتا آج جمعہ کا دن ہے اور نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ہے آج میں آپ کو زہرہ سے ملواتا ہوں زہرہ ہی پڑا ہوگی تھا اور یہ زرہر ہے یہ میرے دو بچے ہیں ٹھیک ہے جا رہا ممی جی دوستو پالک میں نے کارڈ دیا ہے میں نے ان کو ایک دفا دے دی ہے لیکن یہ ویڈیو میں دکھانے کے لئے میں یہ مرگوں کو تھوڑی تھوڑی اور ڈال دیتا اب یہ تھوڑے چھوٹے چیزیں ہیں ان کے لئے باریک ہونی چاہیے تھی مرگوں کو بھی ڈال دیتا کھاتے رہے ہیں مرگوں کو بھی ڈال دیتا کھاتے رہے ہیں اس کو بھی ڈالتے ہیں چلو وہ بھی دیکھتے ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں بڑے مرگوں کو ڈالتے ہیں وہ بھی آپ کو میں ڈکھاتا ہوں ساتھ پاس یہ کوبرے کا بچہ ہے اس کو اب ڈال لیں اس کو میں نے ایسے پہلے ڈال دیا ہے اتنا سا ان کے لئے بہت ہے ایک ایک موٹھین کے لئے بہت ہے پالک اس کے علاوہ میں نے آپ کو وائٹ مرگا دکھانا ہے وائٹ مرگے کا شروع پر ہاتھوں یہ ہمارے پاس نیا مہمان آیا ہے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے وائٹ نوک نلی میں ہے بہت خوبصورت پرندہ ہے اس کو میں کھلا چھوڑتا ہوں میں اپنے فارم سے اس کے لئے مرگی لے کے آؤں گا انشاءاللہ اس کی بریڈنگ کروائیں گے وائٹ کلر کی مرگی لے کے آئیں گے اس کی بریڈ لے کے انشاءاللہ فارم پر چھوڑیں گے بہت خوبصورت ہے یہ بہت خوبصورت ہے بلکل چھوٹا اور اس کے پر بہت لمبے ہیں انشاءاللہ اس کی بریڈنگ لیں گے نلیاں اس کی وائٹ ہیں اس کے علاوہ 40 زاریہ کا بچہ میں آپ کو دکھاتا ہوں 40 زاریہ کا بچہ ماشاءاللہ سے اب وہ پر نکال رہا ہے بڑا ہو رہا ہے یہ کوریز میں اگل خوبصورت ہے اس کی بھی بہت خوبصورت ہے یہ جنگلی ہے اور یہ کوریز مکمل کر لے گا کوریز کا مطلب نئے پر نکال رہا ہے تو اس کو بہت خوبصورت نہیں اٹھا آپ نے بتانا یہ فرندہ کیسا ہے یہ چالیس آریے کا بچہ ہے اس کے علاوہ سارے فرندے آپ نے دیکھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں یہ پھر سے ایک دفعہ دکھاتا ہوں یہ کوبرے کا بچہ ہے اور کوبرے سے آپ کو اینڈ میں ملائیں گے ابھی سب مرگوں نے صبح سے دھوپ پہ ان کو میں نے بند کیا ہوا تھا پانی نہیں دیا پانی میں انشاءاللہ آج میں ان کو ایک کورس کرواؤں گا پورس بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا یہ چوزے تھوڑے سے سست تھے تو ان کو الگ بند کی اب ماشاءاللہ سے ٹھیک ہیں اور یہ ہے جی کوبرہ کوبرہ مرگا بھی دم نکال رہا ہے ان کا بھی شوک کرواؤں گا جب یہ دم بلکل کمپلیٹ کر لے ہاتھ میں پکڑ کے تو ٹھیک ہے دوستو دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ ملاقات ہوگی فی امان اللہ